جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سندس تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سندس لائپ ایٹ ٹپس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گروہ میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے سب کے روزے قبول کرے آمین سمامی تو ابھی میں اپنا ولوگ شروع کر رہی ہوں کل جہاں سے ختم کیا تھا ادھر سے ہی شروع کر رہی ہوں تاریخ کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے نزوان بولے تھے کہ میں آج آپ کو تندوری چائے پلانے لے کے چلتا ہوں یہاں پھر ہم لوگ جا رہے ہیں تندوری چائے کے لئے مگر ہم لوگ کتنی دور گئے بردو بھئی گئے وہاں پہ ہم لوگوں نہیں جب ہاں پہنچے تو پتہ چلا ہے وہ کیفٹیریہ ہی بند ہے تو بڑا افسوس ہوا مگر خیر چلے تھوڑی سی آؤٹنگ ہو گئی کیونکہ رومیں بیٹ بیٹ کے بندہ بلکل ہی بور ہو جاتا ہے تو ہم پھر دوسری چائے پی کے آگئے تھے ابھی ہے دوپہر کا ٹائم اگلے نیکس دے دوپہر کا ٹائم ہے تو میں یہاں پہ کام کرنے کے بعد میں یہاں پہ کر رہی تھی رزوان کا یونیفارم پریس کر رہی تھی کیونکہ فرائیڈے میں تو پھر چھٹی تو ہوتی ہے مگر ایون دوسرے کام بھی نہیں ہو پاتے سوتے رہتے ہیں لیٹ ہو میں ان کو ڈسٹر بھی اتنا نہیں کرتی تو میں ان سوچا پہلے ہی آج ان کا یونیفارم اور کپڑے وغیرہ پریس کر کے ریڈی کر کے رکھ لیتے ہوں تو تاکہ فرائیڈے میں بس تھوڑا بہت نارمل کا روٹین کا جو کام ہو وہ ہی ہو تو اس لیے میں ان سوچا یہ بھی کام ساتھی میں ختم ہو جائے تو یہاں پہ میں نے دوسرا کام بھی کیا اور کپڑے بھی پریس کر لیے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا میرا الحمدللہ تو ابھی یہاں پہ ہے افتاری کا ٹائم ابھی میں بنا رہی ہوں شام کے افتاری افتاری میں میں وہی سیم روٹین فروڈ چارٹ اور فروڈ چارٹ کے ساتھ ساتھ میں بناؤں گا چپکوڑے تو یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ فروڈ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے ایکسپنسیو نہیں ہے ہر کوئی میڈل کلاس لیبر سب لوگا فروڈ کر سکتے ہیں احسن نہیں ہے کہ بہت ایکسپنسیو ہے بس ہائی فائی لوگ ہی لے سکتے ہیں احسن نہیں ہے اس لئے الحمدللہ سب کچھ افورڈ ہو جاتا ہے کھانی پینے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ افورڈیبل ہے ایسا نہیں ہے سیب لے لو کتنے چار پانچ درم میں آ جاتے ہیں چار پانچ پھر انگور ایسے ہی ساڑھے چار درم میں ہم لوگ انہیں انگور کی ٹریلی تھی تو ابھی بھی وہ پڑی ہوئی ہے انار اور یہ سب بنانا چار پانچ درم میں ایسے کافی سارا سامان لے لو اور تین چار دن میں فروٹ چارٹ بن جاتی ہے تو الحمدللہ میری فروٹ چارٹ بن گئی وہی سیم روٹین اس لئے تم پھر میں بنا لیتی ہوں کہ فروٹ چارٹ چلو فروٹ کھایا جاتا ہے یہی ہے کہ کھانے پینے کی کافی چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں الحمدللہ تو فروٹ چارٹ میں ڈیڈی ہو گئی جتنا زیادہ اس میں کریم ڈلتی ہے اتنی زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے تو آج میں نے تھوڑی سی زیادہ کریم ڈالی تھی دو چمجھ میں نے کریم کے ڈالے تھے اور ایک ڈالا تھا میں نے یوگرٹ کا انار میں نے پہلے نکال کے رکھا ہوا تھا ایک انار سے تقریبا دو دن تو چارٹ بن جاتی ہے تو انار بھی میں ڈال دوں گے اس کے اندر اور ساتھی میں کریم اور یہ سب میری چارٹ ریڈی ہو جائیں گے سب سے پہلے میں چارٹ بنا کے رکھتی ہوں کیونکہ فریج میں رکھو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے ٹھنڈی اچھی لگتی ہے یہ والی کریم چارٹ تو خاص کر اور دوسری والی جو ہے اس میں جوس ڈالتا ہے تو وہ جوس ڈالا ہوتا ہے تو یہ چارٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ساتھی میں میں بناوں گی آج پکوڑے پکوڑوں میں میں سیمپل یہاں پہ پالک ڈالی تھوڑے سی علو ڈالے اور ایک بڑا پیاز ڈالا مطلب بہت زیادہ بڑا بھی نہیں بس دو لوگوں کے لئے میں پکوڑے جو ہیں بلکل ڈیفرن سٹائل سے بناتی ہوں بہت زیادہ میں نہیں ڈالتی اس میں بیسن نہیں ڈالتی بلکل آپ کے سامنے میں نے بہت تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے اور ساتھ میں وہی ریڈ چلی نمک اور بس اس میں میں ڈالوں گی انار کا دانہ اور سکھا دھنیا وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں اس میں جو ڈالوں گی وہ یوگرٹ ڈالوں گی تھوڑا سا یوگرٹ کے دو چھمچ میں نے ڈال لیں تو کیونکہ اس میں بہت زیادہ بیسن بھی نہیں ہوتا تو بس یوگرٹ سے ہی تقریبا اس میں یہ مکس ہو جاتا ہے بہت زیادہ میں اس میں پانی بلکل نہیں ڈالتی یہ مکس ایسے ہی ہو جاتا ہے اور بلکل بیٹر بلکل اچھے سے ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پہ بیسن مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تھا پس بیسن میں جس اس کو جھوڑنے کے لیے مسالے کو جھوڑنے کے لیے ہی بیسن ڈالتی ہوں اگر بہت زیادہ بیسن ڈالیں تو پکوڑے بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور کچھے کچھے سے بھی اندر سے رہ جاتے ہیں تو میں تو ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں اور اتنے کرسپی اور مزے کے پکوڑے بنتے ہیں آپ پرائے کیا کریں بیسن کم ڈالیں پال لگ اور یہ دوسرا سامان پال لگ ہوگے آلو ہوگے پیاس تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تاکہ پکوڑوں میں ایک ڈیفرنٹ تیسٹ آئے اور آپ تھوڑا سا اگر اس میں یوگرٹ ایٹ کریں گے تو بہت مزے کے کرسپی بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں پکوڑے تو میں پانی بہت مزے کے پکوڑے بنانے لگ گئی ہے تو یہاں پہ میرا بیٹر بھی ریڈی ہو جائے گا اور ساتھی میں میں اس کو فرائی بھی کر لوں گی آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگ پکوڑے کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میرا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے پانی کا بلکل بھی ایک میں جو ہوتا ہے نا ڈراب وہ بھی نہیں ڈالا اور دو لگوں کے لیے انف ہوتا ہے دو آلو ڈالو اور یہ تھوڑا سا پالے کی گٹھی ڈال دو ایک زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ میرا پکوڑے بھی ہو گئے ہیں فرائی کتنے کرسپی بنے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ جب آئل آپ کا بہت گرم ہو جائے تو جب آپ پکوڑے ڈال دو تو میڈیم چلے کی وہ فلیم ہلکی کر دیں میڈیم کر دیں تاکہ پکوڑے فوراں سے آپ کے نیچے سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے میں نے جب آئل گرم ہو گیا پکوڑے ڈالنے کے بعد میں نے اس کی میڈیم تھوڑی سی لوگ کر دی تاکہ پکوڑے اچھے سے بن جائیں اور تھوڑے کرسپی بن جائیں تو پکوڑے بھی میرے الحمدلللہ ریڈی ہو کے چارٹ اور چٹنی وغیرہ تو میں نے ساتھی میں بنا لی تھی تو یہ تھی ہم لوگوں کی افتاری پہلے فروٹ چٹ بعد میں پکوڑے کل کے رائس بھی پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے ساتھی میں گرم کر لی تھے جامیشیری بھی بنا لیا تھا تو جامیشیری تھوڑا سا میں بناتی ہوں بس دو گلاس جیسے جتنہ ہوتا اتنا بناتی ہوں اتنی پیاسوں نہیں تھی مگر بھی پیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگ ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ خوش رہیں اپنے بڑوں کا خیال رکھیں پیاروں سے پیار کریں خوش یا بانٹیں پریشانی تو ہوتی ہے مگر ہار ٹائم پریشان رکھیں بھی بند دائی کی پریشانی حال نہیں ہوتی اس لئے خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں تو یہ تک تھی میری ویڈیو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں